اسلام علیکم میں ہوں ماروخ اور آپ دیکھ رہے ہیں کچن وید ماروخ راج پود آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی زبردست اور بہت ہی مزددار کرسپی اور اتنی زیادہ لیئرز والی کچوری کی ریسپی جو اتنی سیمپل طریقے سے اتنی مزددار سی ہم بنائیں گے اور آپ کو آج میں بتاؤں گی کہ اس کو ہم فریز کیسے کر سکتے ہیں جی ہاں اس کو بھی آپ فریزر میں رکھ سکتے ہیں اور پورا مہینہ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں آپ اس کو بنا کر رکھ لیں اور پورا رمضان اس کو انجوائے کریں بہت ہی زبردست ریسپی ہے اور بہت ہی آسان سی چیزوں سے ہم نے اس کو بنایا ہے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے دو کپ لیا تھا میدہ اس میں ڈال دیا ہے ایک چائے کا چمچ نمک اور اس میں دو کھانے کے چمچ ہم نے ڈال دیا ہے میلٹڈ گھی کے اب اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے جب اس طرح سے میدہ ہمارا جڑنے لگ جائے تو اٹ مینز کہ یہ ہمارا زبردستہ مکسچر ریڈی ہے اب تھوڑا تھوڑا سا پانی شامل کر کے اس کی ہم ڈو گون لیں گے ڈو ہم نے زیادہ نرم نہیں کرنی ہے بس نارمل رکھنی ہے جتنا ہم روٹی بنانے کے لیے آٹا گونتے ہیں سیم اسی طرح کی ہم نے اس کو رکھنا ہے اور اچھے سے اس کو گون لینا ہے اب اس کو پندہ سے بیس میلٹ کے لیے ہم ریسٹ پر رکھ دیں گے تب تک ہم اس کا مکسچر بنا دیتے ہیں ادرک اور ہری میرچوں کا پیسٹ لیسن اس میں شامل نہیں کیا ہے میں نے ایک انچ کا ادرک کا ٹکڑا لیا تھا اور چین سے چار ہری میرچیں نہیں تھی ان کو اچھے سے ہم نے پیس لیا تھا دردرا سا وہ ڈال کے اس کو بھون لیا تھا اب اس میں ڈال دوں گی زیرہ ایک چاہ کا چمچ اور ساتھ اس میں ڈال دوں گی نمک فریم یہاں پہ آپ لو رکھئے گا تاکہ مسالے جو ہیں ہمارے جلے نہ اب ایک چاہ کا چمچ لازمیرچ کا پاورڈر ڈال دیں گے اب تھوڑے سی ہم اس میں حلدی ڈال دیں گے ساتھ ہی اس میں ڈال دوں گی میں سوکھا دنیا ہاتھوں کی ملسے اس کو کریش کر کے ڈالیں گے اگر آپ کو اس طرح سے اچھا نہیں لگتا ہے تو آپ اس کا پاورڈر بنا کے بھی ڈال سکتے ہیں اب اس کو تھوڑا سا ہم بھونیں گے ادرک کا ٹیسٹ اس میں بہت ہی زبردست آئے گا آپ اس کو لازمی سامل کیجئے گا بہت ہی ڈیفرٹ فلیور سے یہ مزیدار سی ہماری کچوری ریڈی ہوگی میں نے دو بڑے سائز کے آلو تھے ان کو بوائل کر لیا تھا اور اچھی طرح سے میش کر کے اس میں ڈال رہی ہوں اور اس مسالے کے ساتھ ہم اس کو بھی اچھے سے بھونیں گے میڈیم سے لو فلیم پہ ہی ہم نے یہ اس کو مکس کرنا ہے بہت ہی زبردست سے فلیور اس میں آئیں گے آلو میں اور بہت ہی ٹیسٹی یہ کچوری بننے والی ہے اس طرح سے ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے ریسپی اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پہ لازمی کلک کر دیں تاکہ میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اب اس پہ میں ڈالوں گی ہر ادھنیا اور اس کو مکس کر کے تھنڈا ہونے کے لیے ایک سائٹ پہ رکھ دوں گی زبردست ہی ہماری جو اس کا مکسچر ہے یہ ریڈی ہو چکا ہے اب اس کو میں ایک سائٹ پہ رکھ دوں گی تاکہ یہ اچھے سے تھنڈا ہو جائے تب اب دیکھیں ہمارا جو آٹا ہے یہ بھی ریڈی ہو چکا ہے اب اس کو تھوڑا سا میں اور مکس کر لوں گی گون لوں گی تھوڑا سا دیکھیں کتنا زبردست ہی ہے ہمارا آٹا جو ہے ریڈی ہو چکا ہے اس کو ہاتھوں کی مجھ سے ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور اس کے ہم نے پیڑے بنا لینے ہیں یہ دیکھیں کتنا زبردست ہے بلکل بھی ہاتھوں کے ساتھ چپک نہیں رہا ہے نہ نیچے چپک رہا ہے اس کو ہم اس طرح سے رول بنا لیں گے اور اس کے ایک ہی سائز کے پیڑے بنا لیں گے اگر آپ چھوٹی کچوری بنانا چاہتے ہیں تو آپ تھوڑے سے درمیانے سائز کے لیں کیونکہ ایک جو ہم پیڑا بنائیں گے اس کے دو کچوریاں بنیں گی میں نے اس کے چار پیڑے بنا لیا ہیں ایکول سائز کے نارمل سائز کے بنایا ہیں میں نے زیادہ چھوٹے نہیں بنایا کیونکہ اس ایک پیڑے سے دو کچوریاں بنتی ہیں چار پیڑے ہیں تو آٹھ کچوریاں ہماری بن کے ریڈی ہوں گی اس طرح سے ہم نے پیڑے بنا کے رکھ لینے ہیں اور اب ہم میدہ ڈسٹ کریں گے اور اس کی ہم روٹی بنا لیں گے روٹی کی جو شیب ہے ہم نے گول نہیں کرنی ہے ہم نے تھوڑی لمبائی میں اس کی جو بیلنا ہے اس کو سیم اس طرح سے بیلنا ہے اب ہم گھی اس کے اوپر لگا دیں گے اور اس کے اوپر ہم ڈسٹ کریں گے میدہ اب ایک اس سائیڈ سے فولڈ کریں گے اور دوسری سائیڈ سے بھی فولڈ کریں گے اب سینٹر کے اس میں پھر لگا دیں گے تھوڑا سا گھی اور پھر ہم اس میں ڈالیں گے میدہ اب پھر اس کو ہم فولڈ کر لیں گے اور خلق کے ہاتھوں سے بیلن سے اس کو تھوڑا سا بیل لیں گے تاکہ ایکوال سی ہی ہو جائے اب اس کے اوپر پھر ہم تھوڑا سا گھی لگا دیں گے اور اوپر ہم اس کے میدہ ڈسٹ کریں گے اب اس کو ہم نے ٹائٹلی فولڈ کر لینا ہے اس طرح سے ہم نے اس کے پیڑے بنا کے رکھ لینا ہے یہ دیکھیں کتی زیادہ اس کی لیئرز ہے لیکن جب میں اس کو شیپ دوں گی تو زبردست آئیں گی یہ دیکھیں پانچ منٹ کے بعد میں نے اس میں سے تیز نائف لی تھی اور اس کو سینٹر میں سے کٹ کر لیا تھا تیز نائف لیں تاکہ اس کی لیئرز جو ہیں یہ خراب نہ ہو یہ دیکھیں کتی زبردست اور کتی زیادہ اس کی لیئرز آئیں ہیں اس طرح سے ہم تمام پیڑوں کو کر لیں گے اب ایک پیڑا لیں گے جو یہ والی سائیڈ ہے اس کی اوپر رکھیں گے اور جو اس میں زیادہ لیئرز ہیں اس کو نیچے رکھیں گے اور ہتھ کی ہاتھوں سے ہم نے اس کو پریس کرنا ہے اس کو ہم نے اس طرح سے پریس کرتے جانا ہے اب بیلن کی وجہ سے اس کو تھوڑا سا ہم ہلکے ہاتھوں سے ہی ہم نے یہ کرنا ہے تاکہ اس کی لیئرز جو ہیں خراب نہ ہو کوشش کریں کہ آپ ہاتھوں سے ہی اس کو کریں لیکن بیلن سے بھی کوئی لیئرز اس کی خراب نہیں ہوگی بس ایک ٹرک ہے جس سے آپ اس کو بہت زیادہ لیئرز جو ہے اس کی کھل کے آئیں گی یہ دیکھیں ہم نے زیادہ باریک نہیں کی ہے ہم نے نارمل سی اس کی روٹی سی بیل لی ہے چھوٹی سی اب میں اس میں فیلنگ رکھوں گی اور اس کو اس طرح سے کناروں سے پکڑ کے اس کو بند کر دوں گی اور اس کے جو اوپر ہے اس کو گھما کے اسی طرح سے اس کے ساتھ ہی فولڈ کر دوں گی اور زبردست ہی ہماری یہ کچوری جو ہے ریڈی ہے دیکھیں اس میں کتنی زیادہ لیئرز آئی ہیں تمام کچوریاں میں نے رکھ لی ہیں کچھ میں فرائی کروں گی کچھ کو میں ایر ٹائٹ کنٹینر میں ڈال کے فریز کر دوں گی اب گھی جو ہے ہمارا زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے نارمل گرم تھا اب اس میں میں کچوریاں ڈال دوں گی اور اس کو نارمل فلیم پہ ہم فرائی کریں گے تاکہ اس کی جو لیئرز ہیں یہ کھل جائیں یہ دیکھیں لیئرز جو ہے اس کی کھلنا سٹارٹ ہو چکی ہیں اگر ہم تیز فلیم پہ اس کو کریں گے تو یہ لیئرز اتنی زیادہ اٹھ کے نہیں آئیں گی اس کو ہم نے نارمل فلیم پہ ہی فرائی کرنا ہے یہ دیکھیں کتی زبردست اس کی لیئرز بنی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی خوبصورت ہماری مزے کی کچوری بنی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں اور مجھے فیڈ بیک میں بتائیں کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی ہے ریسپی اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پہ لازمی کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے ملتے ہیں نیو ہیلڈی اور ٹیسٹی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ موسیقی